اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آئیوٹی فیملی کیا حال ہے امید ہے آپ سب لوگ اللہ کے فضل سے ٹک ٹاک ہوں گے میں ہوں مسکان خان اور میں آپ سب لوگوں کو اپنے چینل پر ویلکم کرتی ہوں رمضان شریف کی آمد آمد ہے اور رمضان میں سینڈویچ بچوں بڑوں سب ہی کو بہت زیادہ پسند ہوتے ہیں لیکن سینڈویچ کا مزہ تا بات ہے اگر اسے سینڈویچ چٹنی کے ساتھ بنا کر کھایا جائے اور اس کے لئے چٹخاردار سینڈویچ چٹنی کا ہونا بہت ضروری ہے تو رمضان شریف کے لئے آپ لوگوں نے دھنیا تو بہت زیادہ پریزر کرنے کے لئے لیا ہوگا تو اسی لئے میں نے سوچا کہ میں آپ لوگوں کو سینڈویچ چٹنی جو ہے وہ بنانا سکھا دوں کیونکہ یہ دھنیا سے بنتی ہے تو چلیے سیکھ لیتے ہیں کہ اس کو کس طرح سے بنانے اور دوسرے یہ کہ ویڈیو کا آخر تک ضرور دیکھیں کیونکہ میں آپ لوگوں کو یہ بھی بتاؤں گی کہ آپ نے سینڈویچ چٹنی کو بنا کر کس طرح سے پورے مہینے کے لئے پریزر کرنے تاکہ پورا مہینہ جو ہے وہ آرام سے اپنی عبادت کر سکیں اور افتاری کے ٹائم چٹنی نکالا کریں اور سینڈویچ بنانے کو کھانے کو دل کریں تو سینڈویچ بنا کر کھائیں اور انجوائے کریں تو چلیے دیکھ لیتے ہیں کہ اس کو کس طرح سے بنانا ہے اس کے لئے آپ نے پہلے جو ہے وہ بہت سارا دھنیا لینا ہے اور اس کو اچھی طرح سے آپ نے صاف کر لینا ہے اس کے گلے سڑے جتنے بھی پتے ہوں گے وہ آپ نے ٹھیک کر لینا ہے اور ٹھیک کرنے کے بعد آپ نے اس کو کٹ لینا ہے تو چلیے اس کے اگر بڑے بڑے ڈنڈل ہیں تو اس کو کٹ لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہاں پا یہ دیکھیں میں نے اس کے بہت زیادہ بڑے جو ڈنڈل تھے وہ کٹ لینا ہے اور باقی ہمارے پاس صاف سترا دھنیا جو ہے وہ تیار ہو گیا ہے اب ہم نے یہاں پر اس کو رفلی جو ہے وہ موٹا موٹا کٹ لینا ہے اور یہاں پر یہ دیکھیں میں نے اس کو رفلی موٹا موٹا جو ہے وہ کٹ لیا ہے لیکن یہاں پر اس سٹیج پر میں آپ کو بتاؤں کہ اگر آپ نے اس دھنیوں کو پریزرب کر کے بھی رکھنا ہے تو پھر آپ نے اس کو تھوڑا بھری کٹنا ہے اور بھری کٹنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایک پلاسٹیک کا ڈبا لے لینا ہے اور اس کے نیچے ٹیشو پیپر جو ہے وہ بچا لینا ہے اور اوپر آپ نے سارا دھنیا ڈال لینا ہے اور دھنیا ڈال لیں کے بعد آپ نے دوبارہ سے اس کے اوپر جو ہے وہ ٹیشو پیپر بچا دینا ہے اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ یہ ٹیشو پیپر جو ہے آپ کے دھنیا کا جتنا بھی پانی ہوگا اس کو ایبزور کر لیں گے اور دھنیا کو خراب ہونے سے بچائیں گے تو اس پر آپ نے ڈھکن لگا کر اس کو فریج میں رکھ دینا ہے اور اگر فریج میں بھی رکھیں گے تو ایک مہینہ تک یہ آپ کا دھنیا جو ہے وہ خراب نہیں ہونے والا تو چلیے آپ سینڈویچیں چٹنی بنانا سیکھ لیتے ہیں اب آپ نے اس کے ساتھ پانچ جو ہیں وہ گرین چھوٹی والی تیکھی والی مرچیں جو ہے وہ لے لینی ہے اس کو بھی آپ نے رفلی کاٹ لینا ہے یہاں پر یہ دیکھیں یہ بھی میں نے کاٹ لینا ہے اب آپ نے ایک بلینڈر لینے ہے اور اس کے اندر آپ نے ساری چیزیں ڈال دینی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں ہم بلینڈر کے اندر سارا دھنیا جو ہے وہ ڈال دیں گے اس کے ساتھ ہی جو ہے آپ نے ہری مرچیں بھی کاٹ کر اس کے اندر ڈال دینی ہے اور یہاں پر آپ نے ایک بہت زبردست چیز ڈال دینی ہے جو ہماری چٹنی کو ٹھیک لگی وہ ہے بھونے ہوئے چنے تو ایک چمچہ آپ نے کھانے کا بھر کر بھونے ہوئے چنے ڈال دینے ہیں اور اس کے بعد آپ نے تین سے چار جوے جو ہے وہ لسن کے ڈالنے ہیں اور لسن ڈالنے کے بعد آپ نے ایک انچ کا ادرک کا ٹکڑا لے لینا ہے اور اس کو بھی آپ نے جو ہے وہ ٹکڑوں میں کاٹ کر ادرک کا ٹکڑا جو ہے وہ بھی اس کے اندر چٹنی کے ڈال دینے ہیں اور اب جو چیز آپ نے اس کے اندر ڈالنی ہے جو کہ ہماری چٹنی کو ٹھیک بھی کرے گی اور بہت زیادہ اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ بڑھائے گی وہ ہے دبر روٹی کا ایک ٹکڑا تو آپ نے دبر روٹی کا ایک ٹکڑا لے کر اس کے چھوٹے چھوٹے پیس کر کے وہ بھی اس کے اندر جو ہے وہ ڈال دینے ہیں یہ ساری چیزیں اب ہم نے ڈال دی ہیں اب ہم اس کے اندر سپائیسیز جو ہے وہ ڈالیں گے اس میں اپنے ساب سے پہلے ایک ٹیسپون جو ہے وہ بھر کر زیرہ لینا ہے سابا زیرہ ڈال دیں کیونکہ ساری چیزیں گرائنڈ ہوں گی تو زیرہ جو ہے وہ بھی گرائنڈ ہو جائے گا اور اس کے ساتھ ہی آپ نے ہافٹی سپون جو ہے وہ نمک کا ڈالیں یہ آپ لوگ ہسپے ذائقہ اپنا جو ہے وہ نمک ڈال سکتے ہیں جتنا آپ کو ٹیسٹ پسند ہے اس کے ساتھ ہی ایک اور مزے کی چیز جو کہ ہماری چٹنی کو بہت ہی چٹکارے دار بنائے گی اور بہت مزے کے سینڈویچ جو ہے وہ ہمارے بنیں گے وہ ہے چاٹ مسالہ تو ہم ہافٹی سپون جو ہے وہ بھر کر اس کے اندر چاٹ مسالہ ڈالیں گے تو یہ ہمارے جو ہے وہ مسالے بھی اس کے اندر جا چکے ہیں اب ایک اور چیز جو ہم اس کے اندر ڈالنے والے ہیں وہ ہے تھوڑا سا پانی کیونکہ تھوڑا سا پانی ڈالیں گے تاکہ ہماری چٹنی جو ہے وہ اچھی طرح سے گرائنڈ ہو سکے تو اس میں ہم تقریباً چار پانچ چمچ جو ہے وہ کانے کے پانی ڈالیں گے اور اس کے ساتھ ہی ایک اور چیز جو کہ ہماری چٹنی کو بہت ہی زیادہ جو ہے اس کے کلر کو انہینس کرے گی وہ ہے برف کا ٹکڑا کیونکہ جب ہم دھنیے کی چٹنی بناتے ہیں تو اس کا کلر جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے کالا پڑنا شروع ہو جاتا ہے لیکن اگر ہم برف کا ٹکڑا ڈالیں گے تو ہماری چٹنی کا رنگ جو ہے وہ اسی طرح گرین رہے گا کالا نہیں ہوگا تو یہاں پر دیکھیں ساری چیزیں ہم نے ڈالنی اب ہم اپنی چٹنی کو گرائنڈ کر لیتے ہیں تو چل یہ گرائنڈ کرتی ہوں میں پھر آپ سے ملتی ہوں تو یہ دیکھیں ہم نے اپنی چٹنی جو ہے ہماری گرائنڈ ہو چکی ہے لیکن یہاں پر ایک چیز جو ہے وہ رہ کے یہ ابھی اس میں ڈالنے کے لیے وہ کونسی ہے کہ وہ ہم نے اس کے اندر ہاف لیمو کا جو ہے وہ رس ڈالنے ہیں تو ہاف لیمو کا آپ اس کے اندر رس جو ہے وہ ڈال دیں اب ہماری ساری چٹنی جو ہے پروپر جو ہے وہ ریڈی ہو گئی اب ہم اس کو ڈی شاؤڈ کر لیتے ہیں تو یہ دیکھیں الحمدللہ کتنی گرین اور کلر بھی کتنا خوبصورت اور گاڑی بھی کتنی ہے ہماری بہت ہی زبردست چٹنی جو ہے وہ تیار ہو گئی ہے کہ بے اختیار کہنے کو دل کر رہا ہے کہ فابی اے یا الہی ربی کو میں تو کذیب اے میرے پروردگار آپ کی کون کون سی نعمتوں کا شکر ادا کریں کہ ساری چیزوں کو اکٹھا کر کے ہم نے کس طرح سے ہے تو اس کے لیے آپ نے ایک جھار لے لینا ہے اور اس کو اچھی طرح دھو کر خوشک کر لینا ہے اور اس کے اندر یہ ساری چٹنی جو ہے وہ بھر لینی ہے جس طرح آپ کو ویڈیو میں نظر آ رہا ہے تو بھرنے کے بعد آپ نے اس چٹنی کو فریج میں دروازے میں بھی اگر آپ رکھنے گے تو وہاں پر بھی بہت زیادہ کولنگ ہوگی اور آپ کی چٹنی پورا مہینہ جو اب خراب نہیں ہوگی اور پھر افتاری میں نکالیں سینڈوچ بنائیں اور مزے کریں تو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ایسا ہے تو پیس جلدی سے ویڈیو کو لائک کر کے فیملی فرینڈز کے ساتھ شیئر کر دیں اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں اور اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے انشاءاللہ پھر کسی نیچنگ فارمیٹی ویڈیو میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیار رکھیں اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ